یہ سامنے چینہ پوٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کشتیاں ہماری کھڑی ہیں یہ باقی سارے ہمارے بندے ہیں یہ آگے چینہ پوٹ کے یہ ارشد لالا ہے آپ کا کیا نام ہے لالا سلطان سلطان آپ کا جیون جیون اچھا اور یہ ہمارے نمان بھائی ہے ان کو تو جانتے ہو آپ کا کیا نام ہے لالا آپ ایک دفعہ بولو کہ چینل کو سبسکرائب کرنا چینل کو سپرائز کرنا بھائی چینل کو لائک کر دینا یہ ہمارے مامو ہیں جی ماشاءاللہ یہاں کے یہ بڑے چینہ پوٹ کے اس بندر کے ان سے آج گفشا پوری تھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ جال میں بنا رہے تھا یہ جی ماشاءاللہ دیکھ لیں یہ میرے خالی چینی کا کٹا ہے یہاں بتانی آٹے کا کٹا ہے یہ بھی یہ بھریں گے آہاں کپڑتان بھی جا رہے ہیں یہ اور یہ ہیرا تو ماشاءاللہ ہیرا ہے بھائی کالا دندیا گیا ہے یہ ہیرا کا سائز آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ یہ لوٹی ہیرا ہے آہاں اوپر سے بنا لینا اوپر سے آہاں بھلے 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 یہ ملہ آ گیا آہاں یہ ملہ آ گیا بھائی ماشاءاللہ یار زبردست یہ گسر تقریباً کتنے کی لوگا ہوگا نمان یہ گسر بھی چومے پہ لگے یہ بھی چومے پہ نا کہاں سے مارا ہے یہ جہاز پہ کونسا کوئلے والا جہاز بھار والا نا بھار والے جہاز سے مارا ہے یہ ماشاءاللہ یہ بھی مال دیکھ لیں جی یہ کس نے مارا ہے یہ والا مال لے سلیم بھائی نے سلیم بھائی نے وہ سلیم بھائی اپنے کھڑے میں سامنے شر مارے ہیں پتہ نہیں کیوں وہ کھڑے میں سامنے نا یہ انہوں نے مال مارا ہے جہاز پہ ڈوری کرنے کا بڑا استاد بندہ ہے ہاں ہاں کہ یہ تقریباً ایک گھنٹے گھنڈر اس نے اتنا مال ماشاءاللہ کور کیا ہوا ہے کتنے گھنٹے میں ایک گھنٹے گھنڈر اڑے ماشاءاللہ یہ چینہ پورٹ کی رپورٹ ہے جی مئیہ کی بھی ماشاءاللہ یہ چار پانچ دانے مار کیا ہیں مئیہ کے یہ بھی تقریباً میرے حساب کے مطابق ابھی یہ جو مال ہوگا نا مئیہ کا یہ کم سے کم بھی نہیں نا نو ہزار روپے کا مال یہ ہے باقی یہ مچھی کو بھی دیکھ لیں یہ بھی تقریباً ہوگی میرے حساب کے مطابق پانچ ہزار روپے کی مچھی تو ہونی چاہیے کیونکہ یہ گسر جو ہے یہ بھی اٹھاران سو روپے دو ہزار روپے چل رہا ہے نا تو ماشاءاللہ اچھی رپورٹ ہے چینل پورٹ کی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلے ویڈلاغ میں